اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج بھی بنا رہی ہوں مٹا رالو کا سالن جو تو بہت ہی ٹیسٹری بنتا ہے اور بہت آسانی سے بن جاتا ہے گھر میں تو بلکل بہت مزے کا لگتا ہے بلکل جیسے باہر ملتے ہیں مٹا رالو کا سالن اور دھابے سٹائل میں جو ملتے ہیں وہ بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ بھی ہم گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں اور سردیوں میں جو مٹا رہتے ہیں تو لازمی یہ بنایا جاتے ہیں مٹا کا پلاو اور مٹا رالو کا سالن تو اس کے لئے لیے ہیں میں نے پیاس تقریباً ٹوپ آنینس لے لیجئے اور یہ ادرک لسن لیا ہے یہ سب کٹنگ کر لی ہے اب ان سب کو میں گرائنڈ کر لوں گی مسالہ بن جائے گا اس کا یہ میں نے ایک پین لیا ہے اس میں میں نے آئل ایٹ کیا ہے تقریباً ہاف کپ آئل ایٹ کیا ہے اس میں میں نے اور یہ دیکھئے میں نے ادرک لسن اور پیاس کا جو پیسٹ جو ہے وہ بنا لیا ہے یہ میں نے اس میں آئل میں ڈال دیا ہے ابھی مسائلے میں ڈالوں گی ریڈ چلی پورڈر ہے ون سپون کورینڈر پورڈر ہے ون سپون ہاف سپون جو ہے ٹرمیرک پورڈر ہے اور یہ تھوڑی سی میں نے کلونجی لی ہے تھوڑا سا زیرہ لیا ہے تقیبن ہاف ہاف سپون اور کارٹر ٹی سپون کلونجی لی ہے اور یہ میں نے لیا ہے میتھی دانا ہاف سپون اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور کسوری میتھی لی ہے تھوڑی سی اور یہ میں نے تیز پاس کی پتے لیے ہیں اور تھوڑا سا گرم مسائلہ لیا ہے یہ آپ سارے مسائلے جو ہیں ایک پریٹ میں رکھ لیجئے پھر یہ جو ہم مسائلہ اس کا دیکھے فرائے کر لیا ہے ہم نے اس کو اچھی طرح سے ادرک لسن اور پیاس کے پیسٹ کو اچھی طرح سے فرائے کرنے کے بعد ہم نے یہ مسائلے اس میں اٹھ کر دی ہیں اب ہم یہ اچھی طرح سے اس کو بھونیں گے اس میں میں نے دہی بھی اٹھ کیا ہے تھوڑا سا تقریبا ہاف کپ دہی اٹھ کر دیا ہے ان سب تمام مسائلوں کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے یہ دیکھئے اس کا روغن اوپر آ جائے گا اور اس کا کلر دیکھیں بہت اچھا ہو جائے گا اس میں میں نے ٹومیٹوز بھی لوں گی تقریباً ٹو ٹومیٹوز میں نے باریک باریک کٹنگ کر لیا اس کی چھوٹے چھوٹے کٹ لیجئے اور پھر اس کو اس میں اٹھ کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے مسائل کو بھون لیں گے یہ دیکھئے اور اس میں تھوڑا سا ہم پانی ڈال دیں گے تاکہ یہ ٹیماتر جو ہے ٹیماتر جو ہیں وہ اچھی طرح سے گل جانے چاہئے ہیں ورنہ ثابت ثابت نظر آتے ہیں سالن میں تو اچھے نہیں لگتے آپ اس طرح سے اسے سلو فلیم پر رکھ دیجئے اور اس کو کور کر دیجئے تو پھر یہ تھوڑی دیل میں تقریباً پن فیفٹین منٹس میں یہ جو ہیں بلکل گل جائیں گے اور سلو فلیم پر آپ رکھ دیجئے اور اس کا روغن بھی اتنا اچھا اپر آ جائے گا یہ دیکھئے اس کا کلر بھی کتنا اچھا ہو گیا ہے اب ہم اس میں مٹر اور آلو جو ہم نے چھیل کر مٹر رکھے ہیں اور آلو کے ہم نے کٹنگ کی ہے یہ دو آلو لیں ہیں میں نے تقریباً ہاف کیجی جو ہیں وہ مٹر ہیں یہ بس چھلنے کے بعد تھوڑے کمی ہو جاتے ہیں لیکن میں نے ہاف کیجی ہی لیے تھے یہ دیکھئے اس کو اچھی طرح سے آپ بھون لیجئے مسالے کو یہ دیکھئے اب دیکھئے جو ٹیماتر جو ہیں وہ بھی بلکل سوفٹ ہو گئے بلکل ٹوٹ گئے ہیں ٹیماتر جو بلکل باریک باریک ہو گئے اب اس کو ہم جتنا بھونیں گے مسالے کو تو یہ ٹیسٹی بنے گا سالل ٹھیک ہے اب اس طرح سے اس کو اچھے طریقے سے بھوننے کے بعد پھر ہم اس میں اقریباً دو گلاس پانی اٹ کریں گے جب ہم پانی اس میں اٹ کر دیں گے تو تقریباً اس کے بعد 5 منٹس تک اس کو ہلکی آج پر رکھیں گے اور پھر دیکھیں گے مٹر جو ہیں وہ گل گئے ہیں اگر مٹر گل جاتے ہیں تو پھر یہ سالن جو ہے آپ کا تیار ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں دو گلاس پانی جو ہے اٹ کر دیا ہے اب اسے سلو فلیم پر ہم پکائیں گے اور اس کو کور کر دیں گے اس کا شوربہ جو ہے وہ تھک ہو جائے گا اور بہت اچھے مزے کے بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھئے میں نے 5 منٹس کے بعد یہ دیکھا ہے تو کتنا اچھا اس کا کلر آگیا ہے اور آلو بھی جو ہیں وہ گل جائیں گے لیکن آپ تقریباً 15 منٹس تک اسے رکھئے گا سلو فلیم پر تو یہ بہت اچھا ٹیکسچر بن جائے گا مسالے کا یہ دیکھئے اور پھر اس میں آپ ہری مرچے وغیرہ بھی ایڈ کریں اور یہ دیکھئے اس طرح سے بھی گانش کر دیجئے اور میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے تو آپ کو کیسی لگی یہ ریسی پی مجھے ضرور بتائیے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیو ریسی پی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ ٹیک کیئر اور فیڈبیک کرنا مت بھولیے گا اور جو لوگ نیو ہیں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے میرا چینل تو سبسکرائب کر لیجئے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ ٹیک کیئر